اسلام علیکم دوستو اسلام قیامت کے ساتھ ہی دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا مسجد مسلمانوں کے لئے عبادت اور نماز پڑھنے کا مقام ہے جہاں تمام مسلمان اجتماعی عبادت کرتے ہیں تمام دنیا میں ایک سے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئے انہی میں سے ایک شاندار مسجد پاکستان کے دارور حکومت اسلام آباد میں واقع ہے جس کے بارے میں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب اور گھنڈی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں شاہ فیصل مسجد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور وسیع مسجد ہے اس مسجد کا ڈیزائن بہت یونیک اور منفرد ہے جس کا آغاز 1976 کو ہوا اور اس کی تکمیل 1987 میں ہوئی یعنی اس سے مکمل ہوتے ہوتے گیارہ سال کا عرصہ لگا اس کے ڈیزائن میں سندھی اور خراسانی انداز اپنایا گیا ہے فیصل مسجد کا تعمیراتی کام 1987 میں مکمل ہوا اور اس کے احاتے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی بنائی گئی اس مسجد کی تعمیر کی خواہش کا اظہار سعودی فرما روہ شاہ فیصل نے 1967 میں اپنے دورے اسلام آباد کے موقع پر کیا اس مسجد کی تعمیر کے لیے سترہ ملکوں کے ارتالیس آرکیٹیکٹس نے اپنے ڈیزائن پریزنٹ کیے جن میں سے ترکی کے آرکیٹیکٹ ویدت دالوکے کا ڈیزائن سیلیکٹ کر لیا گیا ابتدا میں اس ڈیزائن پر مختلف حلقوں کی جانب سے کافی اعتراضات اٹھائے گئے مگر جب یہ مکمل ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے سبب سب کی زبانیں بند ہو گئیں حسین مارگلہ پہاڑی کے دامن میں اس مسجد کے دلفریب مناظر نے سب کو مبہود کر دیا مسجد کا کام دو مراحل میں مکمل کیا گیا اس کا سنگ بنیاد 12 اکتوبر 1976 کو مسجد کی تعمیر میں سب سے زیادہ یعنی دس لاکھ سعودی ریال کے فنڈ دینے کے باعث 1976 میں اس مسجد کا نام اور کراچی کی ایک روڈ کا نام بھی اس وقت کے سعودی فرما روہ شاہ فیصل کے انتقال کے بعد ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا مسجد کی تعمیر کے بعد اسی کی حدود میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی جبکہ پاکستان کے سابق صدر جنرل زیاء الحق کے انتقال کے بعد ان کی تطفیر بھی اسی مسجد کے دروازے کے ساتھ کی گئی مسجد کی تعمیر کا ٹھیکہ پاکستانی فرم نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا اور ویدت دالوکے کی زیرے نگرانی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا مسجد کی تعمیر میں بے شمار تعمیری اور تقنیقی خوبیاں ہیں ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسجد کے ہال کی پوری چھت کو سپورٹ دینے کے لیے صرف چار بڑے بڑے لوہے اور کانکریٹ کے شہتیروں کو سہارے کے لیے استعمال میں لائے گیا ہے ہال کے چوبی دروازے اور المونیم کی کھڑکیاں بھی بڑی مہارت سے بنائی گئی ہیں اعتقاف کے لیے حجرے بھی بنائے گئے ہیں وضو کے لیے آلہ پائی کی ٹونٹیاں اور اس کے علاوہ خسرخانے بھی بنائے گئے ہیں مسجد کو تعمیر کرتے وقت اس کی ظاہری شان و شوقت اور حسن و خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی مضبوطی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے زلزلوں یا کسی بھی ممکنہ قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے جدید سائنسی اصول اور ذابطوں کو بھی استعمال میں لائے گیا ہے مسجد کی فن تعمیر جدید کے ساتھ ساتھ روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی بھی کرتی ہے یہ عمارت جو کہ ایک بڑے ٹرائنگل ٹینٹ نمائ شکل کی ہے چار میناروں کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے دنیا بھر میں عمومی طور پر مساجد گول گمبت نمائ بنای جاتی ہیں مگر اس مسجد میں کوئی گول گمبت نہیں بلکہ تکون ٹینٹ نمائ گمبت ہے اور فیصل مسجد کے مینار بھی عام مساجد کی بنسبت بہت باریک ہیں ساتھ ہی ساتھ مسجد کے دو سو پچیاسی فٹ اونچے چار مینار اس کی رونک اور حسن کو دوبالا کرتے ہیں میناروں کے ایک سو تیرانوے فٹ بلندی پر وزیٹرز گیلری بھی بنائی گئی ہے جہاں سیڑھیوں کے علاوہ لفٹ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے مینار پر لگے سونے کے حلال سے اس کا حسن اور بھی نکھر جاتا ہے مسجد کے اندر درمیان میں ایک بہت بڑا الیکٹریکل فانوس نصب ہے اور دیواروں پر پاکستان کے مشہور خطات صادقین کے فن کے نمونے موجود ہیں انہوں نے جو کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات تحریر کی ہیں وہ فن خطاتی کا عظیم شہکار ہیں مسجد کا فن تعمیر جنوبی ایشیا کے قدیم طرز تعمیر سے مختلف ہے جو کہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں انتہائی حسین منظر پیش کرتا ہے شاہ فیسر مسجد شہرائے اسلام آباد کے اینڈ پر موجود ہے اپنے اچھوتے طرز تعمیر کے سبب تمام مسلم دنیا میں مشہور ہے اور اب دنیا جہان میں اسلام آباد کی پہچان بھی ہے یہ مسجد وسط اور کشادگی کے لحاظ سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی مسجد پانچ ہزار مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطے کو شامل کر کے اس میں بیعق وقت تین لاکھ نمازیوں کے گنجائش ہے اور خاص مواقع پر اس گنجائش کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے ہال میں خواتین کی نماز کے لیے بہت بڑی گیلری بنائی گئی ہے یہاں مغلیہ طرز کی جالیاں لگی ہیں مسجد میں روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے دور سے دیکھنے پر یہاں روشنیاں جھل ملاتی نظر آتی ہیں ہال میں تقریباً ساڑھے چھ ٹین وزنی فانوس کے علاوہ دیگر چھوٹی لائٹس بھی لگائی گئی ہیں ہر لائٹ کے ساتھ آواز پہچاننے کے لیے دو چھوٹے چھوٹے سپیکرز بھی لگائے گئے ہیں واز یا تقریح کرنے اور ازان دینے کے لیے ایک اونچا پلیٹ فارم بنائے گیا ہے یہاں حسن کرت کے مقابلے بھی منقت کروائے جاتے ہیں نمازیوں کی آسانی کے لیے مسجد میں ایک بہت بڑی پارکنگ سپیس بھی بنائی گئی ہے جہاں گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کے علاوہ سائیکلز کے لیے بھی الگ سے سٹینڈ موجود ہیں اسلامی ریسٹر سینٹر میوزیم لائبریری پرنٹنگ پریس کیفیٹیریا انتظامی دفاتر اور انتظامیہ کی رہائش گہوں کے علاوہ دیگر عمارتیں بھی مسجد کے احیاتے میں شامل ہیں مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیای مسلم فن کی تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی ترکی اور ہندی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے مسجد کے خوبصورت سبزہ زار بنفشید درو دیوار فوارے رہداریاں برکی کمکمیں سونے کے چاند میدان اور دالان دودھ جیسا فرش اور جدید سڑکیں سب مل کر دیکھنے والے کو مسہور کر دیتے ہیں تو کہیے کیسا لگا فیصل مسجد کا چھوٹا سا تاریخی تعرف اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کامنٹ باکس میں ضرور کریں اللہ حافظ